ہیلو ای بری بان گوڈ موننگ ٹو آل اور ایک بار فیر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل پر جہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیلڈ مینر میں نیوز پیپر اور ساتھ اور نیوز پیپر میں ایک ہی بات کریں تو اس میں ہم ایڈیٹوریل اور نیوز دونوں ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگلیش کو لے کر کے وکیبلری اور گرامر جہاں پر ہم ان کا ایپلیکیشن سیکھتے ہیں جہاں پر ہم کو ضرورت رہتی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا نیوز پیپر اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہماری پہلے نیوز کیا رہے گی تو جنویز پہلی آئی ہے کہ وہی جو منسٹول کٹ سے جڑی ہوئی ہے تو جس میں جو پہلا نیم جو پہلا آریسٹ ہوئی تھی جو محلہ آریسٹ ہوئی ہیں جو 20 year old کی 20 year old جو محلہ ہیں جن کا نیم میں دشارہ بھی ہے نا تو ان کے بعد میں جو باقی دو لوگوں کو آریسٹ کیا جانا تھا تو انہی سے ریلیٹ بولا گیا کہ نکیتا جیکب گیٹس 3 week 3 week transit anti-septory bail ہے نا تو جو نکیتا جیکب ہیں یہ لائر ہیں تو ان کو 3 مہینے کے لئے anti-septory bail دے دیا گیا مطلب کی anti-septory bail کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آریسٹ کرنے آئے آپ اس کے پہلے سے bail کوٹ سے لے چکے ہوتے ہیں ایک دستاویز تیار کرا چکے ہوتے ہیں جیسے آپ کو آریسٹ کرنے آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو ترند منہ کر دیا جاتا ہے مطلب پولیس کو منہ کر دیا جاتا ہے آپ کو آریسٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس bail ہوتا ہے کوٹ سے ملتا ہے تو ان کے پاس 3 week کا anti-septory transit bail ہے ان کے پاس اور ان کے جو لائر ہے جو انہوں نے بولا ہے کہ toolkit has no violent tax says council ہے نا council نے بولا ہے کہ ان کے جو council ہے انہوں نے بولا ہے کہ ان کے جو لائر ہے انہوں نے بولا کہ اس میں toolkit میں ایسا کچھ نہیں ہے نا تب یہ انہوں نے بولا گیا ہے نکیتا کر لے کر کے اور نیکسٹ ہماری جو نیوز آ رہی ہے یہ بہت پرانی نیوز ہے ایک case چل رہا تھا کونسا میٹو کا تو جس میں یہ ہو رہا تھا کہ جو سب لوگ اپنے پریشان پریشانیاں تھا منس کیسا ان کا فیزیکل منس اور سیکسول جو harassment ہوا تھا اس کو چلتے سب لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے تھے تو اسی کے case میں بولا گیا ہے case against preya ramanie rejected جو preya ra ٹھیک ہے اب رامنی ہیں یا رامانی جو بھی ہیں یہ تو ان کے against جو case تھا اس کو reject کر دیا گیا ہے مطلب ان کے against مانحان کا case لگایا گیا تھا تو اور accused انہوں نے کس کی طرف اشارہ کیا تھا accused کیا تھا جو she had accused MJ اکبر of sexual harassment ہے نا جو MJ اکبر تھے یہ اس میں union ministry میں تھے تو ان کو sexual harassment کے case میں ان کے اوپر انہوں نے case لگایا تھا تو ان کے اوپر case لگایا تھا کہ مانحان کا یہ کو الٹا دعویٰ کر رہی ہے تو اس کے چلتے ان کو ان کا جو ان کی against case تھا اس کو reject کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی بولا ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی طرح سے harass کیا گیا ہے تو وہ چاہے 20 سال بعد بولے اپنی باتیں رکھ سکتا ہے historic moment تھا ہے نا کی historic moment کا مطلب کہنے کا کی ایک مہتپون moment رہائے ہے نا اور next دیکھتے ہیں کہ جو نیوز آ رہی ہے ہمارے پیٹرول سے آ رہی ہے تو پیٹرول جو پیٹرول ہے نا کی prices crosses 100 مارک راجستان راجستان میں کتنے 100 مارک کہنے کا مطلب ہے کی 100 روپے پر لیڈر ہو گیا ہے اور جو ڈیزل ہے 90.35 روپیس پر روپیس ہوا ہے نا تو یہ الگ الگ تھوڑا سا انتر ہر جگہ کیا ہے نا کہنے کبا کے پیٹرول کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں اور جو نیکسٹ ہماری نیوز ہے وہ ہے کی فارگیو می فادرز کلرز سیج راہل راہل انہوں نے جیسے یہ چل رہا تھا کی منس سرکار جو ہے مطلب جو پریسیڈنٹ صاحب ہیں وہ ماف کریں گے سزا کی نہیں جو منس راجی واندھی کے کلرز تھے نا جنہوں نے پلان کیا تھا اسائسنیشن پلان کیا تھا تو ان کو لے کر کے منس راہل گاندھی نے بولا ہے کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا ہے ماف کر دیا ہے نا تو اور انہوں نے بولا کہ آئی فیلٹ ریمنڈس پین ہے نا کہ انہوں نے بولا کہ مجھے بہت دکترد ہوا لیکن ہوا کہہ ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ آئی ڈو ناٹ فیٹ آئی ڈو ناٹ فیل ہیٹرڈ انہوں نے بولا کہ مجھے گھرنا نہیں ہوتی کانگریس لیڈر نے بولا ہے اور نیکسٹ اگر دیکھتے ہیں نیوز ہماری ہے نیکسٹ ہماری نیوز ہے کہ لائر کپل ہیکٹ ٹو ریتھ مطلب یہ لائر کپل ہیں نا کہ دونوں لوگ پتی پتنی تھے اور وہ کیس لڑکے واپس آ رہے تھے دونوں کے ہیکٹ کا مطلب کہ موت کے ہٹ تار دینا انہیں دونوں کو موت کے ہٹ اتار دیا گیا ہے نا اور یہ تلگانہ کے تھے نیکسٹ ہماری نیوز ہے کہ بنگول میں منسٹر انجرڈ ان بوم ایکسپلوزن ایٹ اسٹیشن اسٹیشن پر بوم ایکسپلیزن ہوا اس وجہ سے حسین واس بورڈنگ ٹرین ٹو کالکتہ ہے نا تو مینس کیا ہو رہا کہ ٹرین کی بورڈ کر رہی تھی تو اسی ٹائم انہوں ان کے اوپر کیا ہوا مینس وہاں پر ایکسپلوزن ان سے جو بھی اٹیک وغیرہ ہوا ہو ہے نا بنگول میں انجرڈ انجرڈ ان بوم ایکسپلوزن ایٹ اسٹیشن پر نا یہ ہماری نیوز اور نیکسٹ جو ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ نیوز ہے یہ بھی آ رہی ہے نا تو اس میں کیا وہ لگا ہے ٹو پی ایف آئی پاپلر فرنٹ آف انڈیا نا ایک اورگنایزیشن ہے ہیلڈ آن ٹرر چارج ان کے اوپر ٹرر چارج لگا جو ویدیش سدہر سے فانٹنگ ہوتی ہے یوپ پولیس سے ڈوو مطلب ڈوو کا مطلب دونوں لوگ جو ہیں ہنہ کیوسٹ ہیں فرم کئرلا پلان ٹو ٹارگٹ ہندو آؤٹفٹس جو ہندو اورگنایزیشن ہیں آؤٹفٹس کا مطلب اورگنایزیشن ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے کی پلان کر رہے تھے کی ان کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے کیسے ہنہ نقصان پہنچا جائے پی ایف آئی کیا ہے ایک بیسکلی اگر بات کریں ہے نا تو ایک مسلم بیسٹ ایک اورگنایزیشن ہے نا تو اسی کے چلتے بھولا گیا نیکسٹ ہے ریسکیو آن ریلیف آپریشن ہے تپوون سلوز ڈاؤن کی کہہ رہے کی جو ریسکیو آپریشن ہے وہ تپوون میں جو پروجیکٹ تھا ہائیڈر پروجیکٹ تھا سلو ڈاؤن ہو گیا دھیما ہو گیا ہے نا یہ بھولا گیا اور بھولا ہے کہ پرائیورٹی سینس ٹو بی کلیر ٹرنل ہے نا کہ پراتھ مکتہ یہ دی جارہی ہے کہ ٹرنل کو کلیر کریں ساف کریں گٹ ٹائم فنکشنل ہے نا اور ڈائم کو کیا کریں فنکشنل مطلب کام کرنے یہ گنا ہے ریدر دین لک فار باڈی سے 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 ایکٹیویسٹ ایکٹیویسٹ کا ماننا ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں نا تو وہ آپ لوگوں کو بجانے کے لیے باڈی کو ریکور کرنے کے لیے نہیں کر رہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کی ٹرنل کلیر ہو جائے اور بھولا گیا کہ دو کلیومیٹر کی جو لمبی ٹرنل ہے اس میں مشکل سے وہ کتنا کھوڑ پائیں ہیں نا دو سو منس ڈیٹر سے دو سو میٹر مشکل سے کھوڑ کر کے صفائی کر پائیں تو کہ اپنے جو دو کلیومیٹر میں ڈیٹر سو میٹر صرف مشکل سے انہوں نے کھوڑ پائیں تو یہ پروبلم ہے نا بھولا گیا تو یہ ہماری اور منس یہ تو ہمارے آج کی نیوز تھی ہے نا نا we are going for as is all اپنے ایڈیٹوریل کے طرف چلیں گے اور دیکھیں گے کہ آج ہم کو کیا دیکھنے کو ملے گا نا تو آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل اکانا ہم نے ایک گھٹنا ڈسکس کی تھی جس میں لگ بھک ایک کیون لوگ مارے گئے تھے نا اور وہ کہاں کے گھٹنا ہے سیدھی ڈسٹک جو ہے ایم پی کا ہے مدھ پردیس کا جس میں وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا بس چرچہ کی گئی تک انڈیا کی پوزیشن روڈ سیفٹی کو لے کر کے کیا ہے نا کافی ایمپورٹنٹ ہے تو میں چلے شروع کرتے ہیں اور کافی ایزی بھی لکھا گیا تو سمجھنے میں بھی کافی آسانی رہے گی تو چلے شروع کرتے ہیں وہ لگا ہے کہ سلو آن سیفٹی مطلب کہہ رہا ہے کہ سیفٹی کو لے کر کے ہم سلو ہیں نا سڑک سرکشہ جو ہے اس کو لے کر کے ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کر کافی سلو ہیں مدھے پردیس بس کریش سوز ڈیٹ ایکسیڈنٹ پینڈمیک ہے نا کر کے جو مدھے پردیس کا کریش ہو ہے کریش ہو ہوا ہے بس کریش ہوا ہے وہ شوز وہ دکھاتا ہے تیٹ کی ایکسیڈنٹ جو پینڈمیک ہے نا ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کا مطلب وہی درگھٹنا والی جو مہا ماری ہے کہنے کا مطلب ہر سال درگھٹنا میں بہت لوگ مارے جاتے ہیں یعنی یہ جو مہا ماری ہے is not winning وین کا مطلب ہوتا ہے چھینڈ ہونا کم ہونا ایک کم نہیں ہو رہی ہے یہ بتا رہی ہے جو مدھے پردیس میں بس کریش ہوا وہ یہ دکھاتا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ میں ہماری ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے یہ انہوں نے بولا اب پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کلیر ہو جائے گا آج پڑھا سا اور فوکس کریں گے گرامر پر انڈیا سا روڈ سیفٹی منت ہے نا انڈیا کا جو جیسے ہر چیز کا کیا ہوتا ہے ایک سیفٹی منت منا جاتا ہے ایک پروگرام کیمپین چلتا ہے تو انڈیا سا روڈ سیفٹی جو منت تھا مہینہ تھا لانچڈ آن جنوری ایٹین اٹھارہ جنوری کو لانچ کیا گیا ایز این ایکسٹینڈنٹ فارم آف نیشنل روڈ سیفٹی ویک فور گریٹر ایمپیکٹ اور کیوں منا جاتا ہے ایکسٹینڈنٹ فارم ایک مطلب وستر طروپ ہے کس کا اینوال جو وارشک روڈ سیفٹی ویک بناتے ہیں فور گریٹر ایمپیکٹ تاکہ اس کا کیا پر پہ پڑے لوگ آویئر ہو نا وہ اٹھارہ جنوری کو لانچ کیا گیا تھا ہے نا ہیز کنکلوڈڈ آرو ختم کس سے ہوا ہے مینس ہیز کنکلوڈڈ ویڈ بس ایکسٹینٹ ان مدھے پردیس جس نے کیا کیا ہے کلیم کیا ہے یہ جو ختم ہوا نا یہ جو سپتہ منایا جا رہا تھا روڈ سیفٹی وارشک روڈ سیفٹی سپتہ منایا جاتا ہے اٹھارہ جنوری سے جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ ختم کس سے ہوا ہے کنکلوڈڈ کیس سے ہوا ہے کہ ایک روڈ ایکسٹینٹ سے جس میں مارے گئے ہیں کتنی لوگ جس نے کلیم کیا ہے کتنی پرسنس کی جان گئی ہے نا تو یہ انہوں نے بولا اب جب اس کا گرامیٹیکل پوائنٹ آفیو سے جرہا سمجھیں تو انڈیاز روڈ سیفٹی منت کاما لگا ہے لانچ جنوری ایٹین ایز ایکسٹینڈر فارم آف اینویل روڈ سیفٹی ویک ہے نا فور گیٹر ایمپیکٹ ای بھی کاما لگا ہے تو یہ سب کہاں فریزز کا استعمال کیا جا رہے ہیں نا یہ اب یہاں تک دیکھو یہ ہمارا ہلپنگ آب ہوگئے اور یہ ہماری مینو اپ ہوگئے تو ہیس کنکولوڈر ویڈا بس بس ایکسیڈنٹ این مدھے پردیس ہے نا مدھے پردیس میں اب دیکھو اس کے آگے پھر انہوں نے کلوز جھوڑا ہوا ہے ڈیٹ کلیم 51 لائپس ہے نا جس نے کی کلیم کیا ہے جس نے کلیم کیا ہے کیا ایک کیا ہون لائپس تو یہ کہاں فریز اور کلوز اگر آپ کو اچھے سمجھ میں آتے ہیں نا تو آپ اچھے سین کو پڑ سکتے ہیں اگر آپ نے فریز اور کلوز اگر کم سمجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں نا تو منس اسی چینل پر آپ کو مل جائے گا آسانی سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا منس پریلیسٹ میں جا کر کے گرامر والے اس میں وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے اور بولا گیا the victims of victims ہیں جو نا جو فسے تھے اس میں including many young people اس میں کئی سارے reportedly اس میں کئی سارے young people نئے لوگ تھے نا youth تھے reportedly کا مطلب اگر بات کریں کہ means news کی اگر کثی طرح سے traveling to satna یہ ڈسٹک ہے وہاں کا satna اور ریوہ جو ڈسٹک ہیں to take government recruitment examination کہ وہ اس میں جو student بھی تھے مطلب young people بھی تھے وہ کہاں جا رہے تھے satna اور ریوہ جا رہے تھے government recruitment examination تھا اس کو attend کرنے چاہ رہے تھے اور وہ کیا ہوا were trapped اب دیکھو یہاں سے لگا کر کے کیا ہے کہ the victims including many young people reportedly traveling to satna river to take government examination پھر اس کے بارے کہا یہ اتنا ہمارے یہاں پہ ایک clause ہے یہاں سے اتنی ہماری یہ clause ہے ابھی subject رکام کر رہی ہے تو اور کیا بھولا گیا یہ ہماری کیا ہو جائے were helping of ہوگی اور یہ ہماری main move ہوگی تو were trapped ہو کہاں first گئے within the bus bus کے اندر as it plunged اور پلنسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آچانک سے گر جانا ڈوب جانا بھی ہوتا ہے پلنسٹ into a swollen so swollen کا مطلب ہوتا ہے کہ بھری ہوئی ہے نا جو اس میں کیا ہے بھری ہوئی جو کانول تھی نہر تھی اس میں وہ گر گئی اچانک سے ہے نا one of many گیسٹری one of many دیکھو one of جب بھی آتا ہے اس کے بعد پلورل نمبر آتا ہے پلورل countable noun آئے گا تو one of many گیسٹری مطلب ہوتی گھٹیا یا mishaps جو گھٹنائیں ہوئی ہیں گھٹت ہوئی ہیں that have occurred after covid-19 lockdown covid-19 lockdown it lends a grit to the view that country with the world's worst record مطلب یہ دکھاتا ہے کیا دکھاتا ہے that with the world's worst word کے سب سے خراب worst کا مطلب bad means کہنا یہ with the world's worst record on road safety بولا گیا کہ دنیا کی سب سے road safety سب سے خراب یہاں پر سرکشہ ہے and cannot get its act together anytime soon cannot get its act together کہنے کا مطلب چیزیں وہ اچھا نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی سمائے india has means india نے کیا کیا has according to the just released world bank commission report جو report آئی ہے اگر اس کی بات مانی ہے انڈیا میں کیا ہے traffic crashes and injuries disabilities یہ جو report آئی ہے مطلب کونسی report traffic crashes injuries and disabilities اس میں کیا ہے 1% of the world's vehicle انڈیا کے پاس دنیا کی 1% ہی بھارت 11% of the all road accidents کہہ رہے ہیں دنیا کی جو بسیں ہیں انڈیا کے پاس of dead in 2019 at 151 1113 مطلب کہہ رہے ہیں union ministry اس نے بتایا 2019 ڈیٹا کی ایک لاکھے 15113 لوگ مارے گئے road accidents میں اور انجرد چار لاکھے مطلب یہ ڈیٹا important اس کو نوٹ کر سکتے ہیں تو یہ کیا اتنے لوگ مارے گئے اور اتنے لوگ انجرد ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں دو جو سفر اور جو نقصان جو چھیلتے ہیں سفر کر رہے ہیں most are from low income households وہ کس گھر آنے سے ہیں جن کے گھر کم انکم والے ہیں پیسہ زیادہ نہیں وہاں سے especially in rural areas اور کہاں سے وہ ہیں کہ means rural areas گاؤں والے چھیتر سے گرامیڈ علاقے سے ہیں and women bear women کیا سہتی ہیں long term financial and psychological impact of the losses more اور سب سے جاتا جو چھیلنا پڑتا ہے وہ کس کو کہ women کو چھیلنا پڑتا ہے وہ کیا فیس کرتی ہیں کہ long term جو financial مطلب جو آرتھک جو ہے پرابلم وہ سمجھ سے ان کو چھیلنا پڑتا ہے اور جو psychological مطلب کہ دیمان کی اگر بات کریں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ نقصان چھیلنا پڑتا ہے مطلب کہ ملو کسی فیملی میں ہیں کسی وائف کا ہزمنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بچے پوری فیملی سب گھڑ ہو جائے گا تو یہ انہوں نے بولا سچ کہہ رہے ہیں کہ کرنج 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 کا مطلب گھٹیا کرنج بڑتی ہے شرما نہیں ہو پرفارمنس اس طرح کی سرکار کو بتا رہے ہیں سرکار جو پرفارمنس ہے ٹرانسپورٹ وغیرہ کو لے کر کے مطلب افیکٹنگ دا فنڈامیلٹ رائٹس مطلب کی پروہاوید کر رہی ہے کیا مول ہوت جو عدھکار ہے اس کا رائٹ ٹو لائف آف دا ایوریس سٹیجن مطلب کہہ رہی ہے مول ہوت جو عدھکار ہے ایک رائٹ ٹو لائف کا اس کو ڈسٹرپ کر رہی ہے یہ جو کام ہے نا وردی پرفارمنس شوڑ ہیو لیڈ کہہ رہے ہیں کہ سچا کرنجی کرنج وردی پرفارمنس شوڑ ہیو لیڈ ٹو ٹکے انٹینسیب میجرس ہے نا کہ اس طرح کی جو پرفارمنس ہے نا یہ کیسی پرفارمنس جو خراب پرفارمنس ہے اس کو یہ کیا کرنا چاہیی تھا میں لیڈ ٹو انٹینشیو انٹینشیو مطلب بڑے ماندن ڈلیے جاتے ٹو ڈیٹرمن کائمپین کی ٹو اینڈ دا کارنیچ ہے نا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کیسے کم کیا جائے اس کو لیے کیمپین چلتا ہی بتا رہے ہیں نا but the center and the states are evidently prepared to only incremental steps ہیں نا کہہ رہے ہیں کیندر اور راج دونوں ہیں نا مطلب دونوں کیا کر رہے ہیں کہ ساکشے گروپ سے کیا ہے prepared ہیں تیار ہے کہ take only incremental incremental steps ہیں نا کہ incremental کا مطلب یہ road accidents وغیرہ کوئی بڑھاوائی مل رہا ہے نا اور اترہ سے بھولے کی مطلب اچھے نہیں لے رہے ہیں so this mishap بس mishap اگر یہ جو بس درگھٹنا ہے جو گھٹت ہوئی ہے اگر اس کو دھان میں رکھیں the immediate response has been to order جو تورنت کا immediate response آیا ہے کہ پرتکتر آیا ہے کہ order magisterial inquiry کی magisterial inquiry بیٹھائی گئی ہے which is no substitute کہ جو کی ویکلپ نہیں substitute کا مطلب ویکلپ نہیں ہے for technical investigation conducted by safety experts کریں substitute ویکلپ نہیں ہے کنڈکٹ کرا جاتا technical investigation یہ کہنا چاہیئے technical investigation چاہیئے کی وجہ کی پورا جانتے پورا چیزیں نکلتا یہ کہنا چاہیئے ہونا چاہیئے پورا پورا چاہیئے چاہیئے تو اگر roots پہلے سے بہت چیزیں کافی صحیح ہو گئی ہیں چل رہا ہے but most states role enforcement the speed operationalize complaints procedure that will help citizens جو کی citizens کی مدد کریں گے کہ states to account مطلب یہ سارے چیزیں کی جائیں جسے کیا ہو کہ اگر من لوگ کی کوئی دکت ہوتی ہے تو وہ اپنی complaint کر سکے ان کی سنوائی ہو اور راجوں کو اتردائی ٹھہ رہا جا سکے transport department continue to take indulgent view of the real violations indulgent کرپالو والا دیالو والا دیکھتا ہے transparent sorry transport department continue to take مطلب بہت دھیمیں کام کرتا ہے کہنے کا مطلب کہ اگر کوئی کچھ بھی کیا تو اس کے ماف کر دینے والے کام کرتا ہے کرپالو والے دیا والے کام کرتا ہے ویو آف وائلیشنز اگر وائلیشنز کرتا ہے تو اس کوئی ماف کر دیتے ہیں political parties and other fixed legal flags and spears on car bonnets ہاں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے car کا جو bonnet آگے والا حصہ ہوتا ہے اس پر کیا جھنڈا لگاتے ہیں اور بڑا سا اس میں کیا منز اسپیرز بھالا ٹائپ میں fit کر لیتے ہیں اور metal منز contraptions کا مطلب ہوتا ہے جگاڑ لگا دیتے ہیں machine لگا لیتے ہیں two SOV bumpers which are deadly in accident اگر accident ہوتا ہے تو obviously بہت deadly خطرناک بھائیابہ کر دیں گے چیزوں کو یہ بتا رہے ہیں with high political will کہیں means high political will راجنیتی گروہ پہ بہت چیزیں will کا مطلب اکشہ یہاں پر ہے کہ بہت اچھک ہیں and there is no evidence this is present in all the states ending the silent pandemic کہیں کوئی اچھک ہی نہیں ہے means no evidence سب چاہتے سب ہیں لیکن کڑتا کوئی نہیں ہے کہ silent pandemic means ending silent pandemic اس لئے بھونا کہ دھیرے دھیرے کیا لوگوں کو مار رہی ہیں ہمار لوگ کے پچھلے سار ایک لاکھے کیا ہونا جار منز کے لگ بھگ میں لوگ مار رہے گئے تو بہت بڑی سنخیہ ہے of accidents will need education کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں ہم کو کس کی ضرورت ہے education کی ضرورت ہے civil society corporation ان کی سب کی ضرورت ہے پروفیشنل کیا ہے پروفیشنل پولیسنگ مطلب کی کیا پروفیشنل پولیسنگ نیتیوں کی ضرورت ہم کو ہے اور meeting پورا کرنا sdgs sustainable development goals مطلب ہی جو sustainable development goals united nations کے ادھار رکھے گئے تو اس میں ایک road safety کو لے کر کے بھی تھا تو کہیں meet کا مطلب ہی پورا کرنے سے ان کو پورا کیا جائے ان goals کو پورا کیا جائے on transport transport اور روڈ death روڈ death ان کو کم کیا جائے injuries will need actions ان سب کو کم کرنے کے لئے ان کو ضرورت رہے گی actions that go beyond pious declarations کر رہے گی صرف وہ جو پویت declaration کرتے ہیں اس کے beyond جانا پڑے گا کہنے سے کام نہیں چلے گا ہم کو کرنا پڑے گا تو انہوں نے ایک picture ہمارے سامنے رکھے کہ road accidents کو لے کر کے انڈیا میں کیسے ہو رہے ہیں کتنی deaths ہوئیں کتنا percentage ہے منز سرکار نے جو sorry SDG اس مطلب کیا ہے Sustainable Development School جو United Nations کے دورہ بنایا جاتے ہیں ان کو پورا کریں ان سب کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل میں چرچہ کی تو کہنے کا مطلب کہ road کو لے کر کے road concern جو ہے انڈیا میں چنتہ کا وشائے بنا ہوا ہے تو یہ کافی اچھا رہا جانکاری کافی سارے data بھی دیکھنے کو ملے تو فلال آج کے لئے اتنا ہی ہے نا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے شرسن کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ ہے نا شکریہ